اسلام علیکم ناظرین میں محمد شفہ دین سچ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پیش ہے آج کی اہم خبر آن لائن شوپنگ کرنا ہو تو سچ نیوز کی کسی بھی ویڈیو کے ڈسکرشن میں دی گئے لنک کو کلک کر پائے بمپر آفرس اور کریئے شوپنگ ہمارے عوام کا کھڑے ہوں گے اس لئے مضاورت حکومت کے خلاف تو حکومت کیا کریں گے یہ سوچنا چاہیے جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ کا کام لے کے سب کو لے کے چلے سب کے جذبات کا خیار لے کے اور دستور میں جو تائیونات دیئے گئے ہیں اس کو پورا کرے اس میں مذاقیت نہ کرے اور بار بار دستور کی دھچیاں اڑاتے ہیں آپ دستور کے خلاف ہوتے ہیں دستور کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن آپ دستور کو مٹانے سکیں گے ہمارے ملکہ قانون ہمارے ملکہ دستور ایسا ہے آئی کہ اس میں ہر ایک کو آزاد دیئے ہر قسم کے آزاد دیئے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بہت دھوڑی جو ہے ہندوستان میں جو ہے فرقہ واریت کھڑا آئی آپ جو ہے فرقہ واریت کا خلاف کے نفس نہیں ہوتے آپ جو بڑھنی ایشوز ہیں اس کو اٹھا دے نہیں آپ بچوں کی بیروزگاری کا مسئلہ حل نہیں کرتے آپ قواتی کے زناب ہے آپ جب ہمارے کا مسئلہ حل نہیں کرتے آپ خطپون کا مسئلہ حل نہیں کرتے آپ جہے مختلف گھلٹے سیدھے بیان بازی کے اقلاف جواب نہیں دیتے آپ کوئی جو ہے انساف پسند کام نہیں کرتے لیکن آپ کچھ صرف لگی رہے آپ کوئی طرف نہیں کریں جب سے آپ آئے صرف ملک جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے صرف تباہی اور بربادی آپ بلاسوں کے سنجل نوٹ بندی لاکھے اور سارے مسلمانوں کو کیا سارے ہندووں کو سارے مزد کے ہر قریبتی کو برباد کرتے آپ جس کے پاس پیسہ تھا وہ جنگا ہو گیا پیسے والاں کا کیا ہے وہ تو اپنا پیچھے بینک کے پیچھے کے دروازے سے جا کے اپنے وہاں کو بڑھ کر لیے لیکن غریبوں کے لیے آپ کا یہ ضرور ستم ایسا رہا پھر جیسٹی آئی کوئی مسئلہ آپ کا ایسا نہیں ہے جس کے آبان خوش ہو جائیں اب آپ کو آنے والے ہندے خوابات کے لیے کوئی ایسیو نہیں ہے اس کیا آپ پھر دیتے جب الیکشن ہوتا رہے تو پھر خواستی کا راہ پھلاتے ہیں آپ یوپی میں الیکشن ہوا آپ نے دیوانی کو بجلی دیوانی کو اندھیر آ کرتے ہیں اوٹ لیے آپ گھجرات میں الیکشن ہوا غیر ضروری من مہن سن کو ازام لگا کے اوٹ لیے آپ وہاں میں دلساری پہ ازام لگا کے اوٹ لیے آپ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں برقہ پرستی کا کارڈ آپ اور آپ کی بارٹی دیتی ہے بھائیوں کے بھی آنکھیں دھلیں گی ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ملک کیدر جا رہا ہے اس طریقے سے اس ملک کو برواد کیا جا رہا ہے جب سب کڑے ہوں گے تو پھر کوئی راستہ نہیں بچے رہا ہے اس حکومت کے لیے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سے یہ ابھی باقی ہے تو آپ کو سمجھو عوام کے رمضان کو دیکھو اور ہر مذہب کے لوگوں کو ساتھ دے کے چلنے کی نیاں رکھو اور ساتھ دے کے چلو اور اس بھلک کو ٹوٹل ہی ہم رکھٹ کرتے ہیں اس کے احلاف ملتہ ہی دھوکے جو ہم احتجاب کر رہے ہیں ہمارے اس احتجاب کو آپ ایزی مل دیجئے اور اس پہ بار کریے سیلٹ کمیٹیٹی کے حوالے کریے آپ راجہ سباہ میں جانے سے پہلے اور آپ دوہنکیس آنون کو رکھٹ کر دیجئے جس طریقے سے آزادی کے بعد سے اب تک ہم جس اندار کو زندگی گزارتے آئے ہیں اسی طریقے سے ہم کو آزادا زندگی گزارتے کا حق دیجئے اور سارے نائنس ایفی کے معاملات کو ختم کر دیجئے اور حکومت کے جو کارندے ہیں جو منسٹرٹ ہیں جو کارکنگ ہیں ان سب کو سیدھے راستے پہ لائیے آپ اگر سیدھے پی راستے پہ لائیں گے تو سب سیدھے راستے پہ آ جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انجوستان غربات بجائے دور جائے درقی نہ کرے یعنی آپ مسلمانوں کو ایسا سے کم تری بڑھانا چاہتے ہیں اس طریقے سے تاکہ مسلمان ہی ان کی ایشوز میں کرا رہ جائے اور ترکھی نہ کرے اس سے نہ صرف ہماری طرح کی رکھے گی آپ کی بھی ترکھی رکھے گی ہندو بھائیوں کی بھی ترکھی رکھے گی آج ہم کہاں نہیں دیکھ لیں اس دیش کے لیے اس دیش کے اتحاب کے لیے اور اس دیش کے جہتی کے لیے ہم مسلمان ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں تو وہ کی سبیل کو جبے نیجرد کریں اور آئندہ ہمارے شرعی معاملات میں خطر مضاقت نہ کریں ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سے ہم بھائنوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ چھائے حکومت کتنا بھی ہمارے خلاف ہو جائے لیکن ہم کو متحد رہنا ہے ہم کو متحد رہنا ہے ہم کو ان کے کوئی خانون کو نہیں ماننا ہے ہماری جو گھرے میں اپتلافات ہیں ان کو ہم اپنے خاندروں میں ہماری بستی میں ہمارے محلے میں ہمارے ارماؤں کے پاس ہمارے تنسیموں کے پاس ہمارے مشارقین کے پاس جا کے ہمارے مشارق کو حل کریں اور ان کا خانون دھڑے کر دھرا رکھ جائے اور ان کو دیوان کھا جائے ان کے خانون کو دھیوان کھا جائے مسمان اس طریقے سے متحد ہو جائے کہ ان کے کسی خانون کو جو ہماری شریعت میں مداب تنک کریں وہ خانون کی خانون کی ہم ہر کس مدد نہیں لیں گے اور جو خواتین اسلام کے خلاف مسمانوں کے خلاف شریعت کے خلاف ترہ بیان بہتر کر رہی ہیں ان سے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اسلام کا یہ خانون پسند نہیں ہے تو آپ آسانی سے دوسری طرف جا سکتی ہیں لیکن اسلام میں رہ کے اسلام کو بندام کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کے لیے رفتے کولے ہیں آپ کے کوئی زورد و زوردستی نہیں ہے آپ چند خواتین کی طرف سے ساری دنیا میں پھیلیں کہ مذہب اگر آپ کی شریعت کو بتا نہیں کر سکتا اس لئے آپ اپنا رشتہ دیکھئے اپنا رشتہ الگ کر دیجئے جہاں آپ کو دشوت ملتی ہے جہاں کروشن سے آپ کا مو بڑھتا ہے اس مذہب کو بھی اتیار کر سکتے ہو لیکن مذہب اسلام میں رہے کے اسلام کی شریعت سے کیلے کی کوشش نہ کرو تمہاری دین بھی خراب تمہاری دنیا بھی خراب اور میں اپنے گھلوں سے بزار کرتی ہوں کہ اللہ کوئی کی مسئلہ ہو آپ اپس مندے کریں آج میں رکھنے آمیلہ ہوں آپ کو شریعت کمیٹی کی ڈاکٹر آئیشہ جبین ہے میرا نام اور ہم لوگ جو ہے برابر اسلام معاشرہ کی کلاسس لیتے رہتے ہیں پروگرامز کرتے رہتے ہیں اور آپ کو میں بتا دیوں کہ اس وقت جو برننگ ٹاپک ہے صلاح سے صلاح سے صلاح کا اس کے لئے میں آپ کو بتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر حمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے چودہ ساو سال پہلے بیٹی بچانے کا جو مسئلہ ہے اسلام میں بیٹی کو جو عزت دی گئی ہے وراثت میں حق دیا گیا ہے بیٹی کا ردبہ بڑا کیا گیا ہے جو سب اسلام میں ہے اسلام میں جو شریعت میں احادیث میں جو عورتوں کے فیور میں جو خوانی ہیں اسے ہم جو ہے تمام خواتین مطمئن ہیں اور مطمئن طریقہ سے زندگی گزارتے ہیں اسی طریقہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے گھر میں پانچ بچے ہیں ایک بچہ نافرمان ہوتا ہے چار بچے فرما بردار ہوتے ہیں آپ وہ ایک بچے کی مثال لے کے چاروں بچوں کو سولی پر نہیں چڑھا سکتے آپ تو اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں ایک سے دو پرسنٹ طلاق کے کیسے ہیں اس سے ہٹ کے آپ مسلمانوں سے ہٹ کے دوسری مزاہد میں دیکھئے کہ سینسس کی ریپورٹ آئی ہے بتیس لاکھ خواتین سات پھیرے لے کے شادی اور طلاق کے بیٹ میں لٹک رہے ہیں نہ تو بیچاریوں کے شادیاں ہو رہے ہیں نہ تو ان کو عزت کی زندگی شوہر کی طرف سے مل بھی اور اس کی طرف حکومت تواجہ نہیں دیتی اس کی طرف حکومت خیال نہیں کرتی اور یوپی میں پورے شمالی ہند میں عورتوں کا زنا بھی جب روتا ہے عورت باہر میں نکل سکتی مرد ادمی باہر نکلا تو اس کو ختل کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں بے روزگاری عام ہے یعنی حکومت جب تمام مہادوں میں فیل ہو گئی تو یہ فرقہ پرستی کا اسو لے کے اُڑ دیں بھئی یہ شریعت کیوں ہے اللہ کی نافذ کرتا ہے کوئی ہمارے پیغمبر اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے یہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہے تو اللہ جب نافذ کرتا ہے کوئی چیز کو تو ہم کو حقنے پرستا ہے اس میں ردو بدل کرنے کا ہم کون ہوتے ہیں ردو بدل کرنے والے آج چودہ سو سال سے کوئی ردو بدل نہیں کرا آج یہ حکم آتا کہ ردو بدل کیوں کرنا چاہتی ہے بھئی ہمارے جمعانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی اس بل کو رجل کرتے ہیں کیوں کیمرے پر دیکھیں بھولیں جی ہو یہ بھی اس بل کو سیلٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے اور دانیفوروں کو بلایا جائے علماءوں کو بلایا جائے ایڈکیٹس کو بلایا جائے خواتین کی تنظیموں کی سربراہوں کو بلایا جائے ان سے مشورہ کر کے اس میں جو جو غلطیاں ہیں اس کو ریکٹیفائی کر کے ایک جامعہ دل لائے جائے جس سے ہوگا اور شریعت میں مداخلت نہ کی جائے شریعت میں بھی مداخلت نہ ہو حکومت کا بھی مقصد پورا ہو جائے اس طریقے سے بل میں جو جو غلطیاں ہیں اس کو سودھارا جائے ہمارا یہ مقصد ہے یا ہمیں توٹلی رگٹ کر دیا جائے اور شریعت میں اگر مداخلت ہو تو توٹلی اس کو رگٹ کر دیا اگر شریعت میں مداخلت نہ ہو اس سے ہٹ کے حکومت کچھ طریقوں سے روٹھاں کر سکتی ہے تو کر سکتی ہے لیکن اگر شریعت میں مداخلت ہو ری تو ہم مسلمان اس کو کردات نہیں کر سکتے ہیں اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ہمارا یہی مقصد ہے کہ اس بھی کو ریجرٹ کیا جائے یا پھر اس کو سیلیٹٹر میٹی کے حوالے کر کے اس کے غلطیوں کو سودھا رہ جائے کئی مسلم خواتین اس کی تائید میں اس کے تعلق سے آپ کیا وہ مسلم خواتین کا آپ کو بتا دوں میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ان کو اسلام سے دلچسپی ہے نہ ان کو اسلامی معلومات ہیں وہ جو ہے کرپٹڑ ہیں پارٹی سے رولنگ پارٹی سے پیسے لے کے آکے بیانات دیتے ہیں آپ میں آئے کوئی عورت کو دھا ہجاب دے کے آپ کہاں پھر کوئی عورت کو دھا برخة دے کے آم اور ٹی وی پے دیکھیں دھا ہجاب سر پر پلوں نہیں الگ اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام کا پہلا مسلح عورت کا ہجاب ہے تو وہ خواتین جو ہجاب نہیں کرتے جو غیر مردوں کے سامنے بلا ہجاب ویٹ کے ٹی وی پر لاکھ اجمیوں کے سامنے بیانات دیتے کیا وہ اسلام سے واقعی کو ہیں؟ banned اسلام کام اسلام کو نئے معلوم یہ جو ہے مرکد مسلمان ہیں یہ اسلام پہ دشمن خواتین ہیں یہ کرپٹڈ خواتین ہیں حکومت سے پیسے لے کے اسلام کا خلاف بیانات دے رہے ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کی طرح کیامرا دھوڑا کے دیکھ لیجئے کوئی خواتین ہماری بلا برخہ بلا لقاب ہے کیا موسیقی